اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں عمران خان صاحب کی تازہ تعلیم جو اہلی ہے اس کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی کورکویٹنگ کی جو میٹنگ ہوئی ہے تھوڑے دیر پہلے اس میں مظاہرین کی تعداد ملک بھر میں کم ہونے اور اس طرح اتجاز نہ ہونے پر عمران خان صاحب کی جانب سے شدید اظہار برہمی کیا گیا ہے اس ساری صورتحال میں آپ کو بتاؤں گا فیضاباد کے مناظر آپ کو دکھاؤں گا جڑما شہروں میں کیا ہوتا رہا پورے پاکستان میں کیا ہوا اس سب کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کورکویٹنگ کی پاکستان تحریک انصاف کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے کیونکہ یہ میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس میٹنگ کے حوالے سے جو ذرائع نے ہم تک خبریں پہنچائی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خان صاحب نے جو توقع کی ہوئی تھی کہ بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پورے پاکستان سے باہر آئیں گے اور پورا ایک بیک اپ کریں گے اور جس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بہت بڑے احتجاج کی توقع کی جا رہی تھی لیکن ویسا ہوتا دکھائی نہیں دیا آن شہرازی اس وقت لائن پر موجود آئیں گے ان سے بات کرتے ہیں آن بھئی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا وقاس عزیز اوفیشل کے لیے آج سارا دن آپ نے بڑی گرم گرم ریپورٹنگ کی سکرین کو سرخ رکھا لیکن ابھی شفق کی سرخی سیاہی میں تفدیل ہو چکی اور عمران خان کے بعد اس فیصلے کے بعد بڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بہت شکریہ یہ جو فیصلہ تھا یہ یہ نہیں آپ کیا سکتے کہ جیسے کارے میں کوئی اتحال نہیں تھا کہ جیسے دیکھنے سائے گا تو آپ کو دو بہت تک تقریباً اس تمام کیس کو کور کرتے رہے ہیں آن ایکشن کمیشن آر پاکستان میں آر پاکستان میں یہ واضح ہو رہا تھا کہ آن ایکشن کمیشن کے سوالات کی جوابات دینے میں بھی ناکام رہے اب پاکستان تاریخ انصاف جو ہے اس کو اپنے لیے سیاسی سٹانٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے اور اس کے والے سے ہمارے ذرائی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی جو پہلے جناس ہوئے پاکستان تاریخ انصاف کا اس میں مراد خان نے برمی کے اجاز کیا ہے کہ اس سندات سے نجائے نہیں ہوا اور اس بار میں جتنے کارباز میں ہونا کہی گیا تھا اور انہوں نے دو گھٹے کا ٹائم کیا کہ دو گھٹے بعد ہم دوبارہ ساتھ بجے کا ٹائم کیا جو آپ کی یقینی طور پر جاتے لوگ ویلاز دیکھنے ہوں گے تو یہ ٹائم کو گزر کے ہوتا تو دوبارہ اگلاس ساتھ بجے جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس پہ امران خان رپورٹ لیں کہ امران خان اپنا اتجاج ہوا ہے اس کے بعد میرے امران خان اپنا بیان ساتھ اچھا ٹیکنکلی دیکھا جائے تو یہ ایسی پی کا فیصلہ ہے اس میں ابھی کورٹس کی بڑی مطلب ٹیکنکلی اگر میں دیکھوں تو ایسی پی کا بھی محملہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ کورٹس کے محملات کو دیکھیں تو وہ بھی سامنے ہیں لیکن اب امران خان صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی وائرل ہو رہا ہے فرنڈ کر رہا ہے کہ مجھے چند لمحوں بعد کی رفتار کر لیا جائے گا کیا فتہ میں یہاں پہ ہوں نہ ہوں اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں وہ پرانا بیان ہے اب امران خان پڑھے آٹھ بجے ایک نیا بیان دیلے جا رہے ہیں اور اس نیا میں میں دیکھیں کہ وہ جو کام کیا ہے ملان کریں جو ہمارے درائے بطا رہے ہیں تو بسکلی طور پر فرقسان تاریخ اسلام کو یہ حضر آ رہا ہے کہ اگر اسلام خان کو سمجھ آنے گا کہ وہ پارٹس کے ساتھ باہی میں کام رہے گا تو مائنس اسلام خان جو فرقسان وہ پھر حکمی سکلی کیا کر جائے گا ایک ہے ہمارے درائے بطا رہے ہیں جانے والے میں انس امران خان پڑھے ہیں صحیح صحیح بہت شکریہ آن آپ نے وقت دیا آن شہرازی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور اب اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو مظاہرین کی تعداد نظر آئی ہمیں لاہور میں نظر آئی فیصل آباد میں نظر آئی ملتان میں نظر آئی بھالبور میں نظر آئی لیکن اسی طرح جو ہے اگر ہم جڑوان شہروں کی بات کریں تو فیض آباد جو ایک مین پوائنٹ ہے ایک پلاس پوائنٹ ہے دونوں شہروں کو جوڑنے والا راولپنڈی اور اسلام آباد کا وہاں پہ بڑی تعداد میں مظاہرین پہ جو ہے وہ آنزو گیس کی شیلنگ کی گئی اور اسے کے مظاہرین زخمی بھی ہوئے بھگدر بھی مچھی پھر مظاہرین کی جانب سے پولس والوں پر بھی اٹیک کیا گیا پولس والے بھی زخمی ہوئے آپ فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورتحال یہاں تک آئی کیوں اس میں اب پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کیا ایک گھڑی کا حساب نہیں دے سکتے اور نون لیگ والے جو ہے وہ انہیں گھڑی چور قرار دے رہے ہیں اس وقت پاکستانی سیاست کا جو منظر نامہ ہے وہ ایک عجیب مزخ کا خیز سی صورتحال اس کی بنیمی ہے جوکروں والی اور اگر مجھ سے میری رائے لی جائے تو یہ ایسے یہ کہ سکرپٹ سیم ہے کردار بدل دیئے گئے ہیں اور جو مواقع تھے جو ایریاز تھے جو فیلز تھیں جہاں سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا وہ جگہیں بدل دی گئی ہیں باقی کہانی سیم کی سیم ہے مقامات اور کردار جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا پناما کیس اب پناما ہو ایون فیلڈ ہو اب وہاں سے ان کو بنیاد بنا کر نا اہل کرنا اور پھر وہاں سے انہی کیسی سے نون لیک والوں کو ریلیف دے دینا اور پھر خان صاحب کو اس طرح کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لیڈروں کو سبق سکھایا جاتا ہے اور جب سبق سکھایا جاتا ہے یہاں پہ سیاستدانوں کو سبق سکھانے کے لیے جو قوتیں ہیں جب وہ میدان عمل میں حرکت میں آتی ہیں تو اس کے پھر نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں اب خان صاحب جو ہیں وہ بسیکلی زدی آدمی ہیں اور وہ ٹک کر چپ ہو کر بیٹھنے والے نہیں ہیں اور ایک بڑا اعتجاد جو ہے وہ میں توقع کر رہا ہوں اور خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور مستقیل نا اہلی کے حوالے سے بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو پسے پردہ قوتیں کام کر رہی ہیں اس میں اگر آپ نا اہلی اور مستقیل نا اہلی کی بات کریں گے تو سب سے بڑی جو قوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے وہ جہانگیر ترین کی ہے خان صاحب کو باہر کے دشمنوں کا نہیں اندر کے دشمنوں کا بھی سامنا کرنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے پریکٹیکل جنرلزم میں پندرہ سال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پاکستان کا جو مستقبل کا سیاسی منظر نامہ ہے وہ کیا ترتیب پاتا ہے اس سب کو اگر دیکھا جائے اس سب کی صورتحال کو دیکھا جائے تو جمعہ کا دن جو چیوز کیا گیا ہے وہ بڑا مزیدار دن ہے کیونکہ اگلے دو دن جو ہوتے ہیں وہ ویکنڈ کے ہوتے ہیں ورکنگ ڈیز نہیں ہوتے اور ورکنگ ڈیز میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کی زندگی اور حرارکی اگر جیم ہو جائے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ورکنگ ڈیز میں جب فیصلے آتے تھے تو ان کی کیا نتائج برامت ہوتے تھے خان صاحب کے ورکرز کو سپورٹرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے قائدین ہیں اور ان کی جو فیوچر کی جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ انہیں بھی پتا ہے لیکن جن مشکلات کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ انہونی ہوگی سو دیکھتے ہیں کہ آئندہ 48 سے 32 گھنٹے جو انتائی اہم بتائے جا رہے ہیں اس میں کیا فیصلے سامنے آتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ